ایک مرتبہ جو برگ سے موزنبیق جاتے ہوئے وائٹ ریور جانا ہوا جو وہاں میں اس بان تھے وہ ہمیں جنگل میں لے گئے ایک جگہ پر شیر دیکھا تو جو گائیٹ تھا اس نے یہ بتایا کہ شکار شیرنیاں کرتی ہیں مگر پہلے شیر کھانا کھاتا ہے اس کے بعد شیرنیاں خود کھانا کھاتی ہیں یہ بات سن کے میں مسکرہ پڑا تو وہ گائیٹ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں میں نے کہا آپ کے لئے یہ نوکھی چیز ہے ہمارے لئے روٹین کی چیز ہے کہنے لگا وہ کیسے میں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بھی شیرنیاں کھانا بناتی ہیں اور شیر پہلے آکے کھانا کھاتے ہیں تو بہرحال یہ فطرت کا اصول ہے اللہ تعالیٰ نے کھانے کے نظام کو عورت کے ذمہ داری بنا دیا ہے اس لئے عورت کو خدمت کے ذریعے سے جنت ملے گی مردوں کے لئے یہ اتنا غیر دلچسپ ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر فیلنگ یہ نہیں ہوتی کھانا پکانے کے بارے میں تفصیلات جاننے کی بہت شروع میں شادی کے بعد ایک دن اہلیہ کچن میں کام کر رہی تھی تو ہمیں خیال آیا کہ بھئی ہم بھی جائیں اور روٹی پکانے میں آٹا گوننے میں اس کی ہلف کریں سنت ہے اور ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے جب دروازے پر پہنچے کچن کے تو فائف نے دیکھا کہ یہ کچن میں کیوں آ رہے ہیں وہ جلدی سے آئی اور دروازے پہ مجھے روک لیا آپ یہاں اندر کیوں آ رہے ہیں میں انہوں نے کہا آپ کی ہلف کرنے کے لئے اس نے کہا یہ کھانا بنانا میرا ڈپارٹمنٹ ہے میں بناؤں گی اور آپ کو دستخان پہ پکا پکایا کھانا ملے گا آپ جائیں تو ہمیں تو اس نے انٹرویوی نہ ہونے دیا پھر اس کے بعد ہم اس لائنس ڈین کے اندر کبھی داخل نہیں ہوئے بہرحال کھانے کے بارے میں چند باتیں جو امید ہے کہ عورتوں کے لئے فائدہ مند ہوگی اگر وہ اس کو نوٹ کریں اور توجہ سے سنیں ہم بات شروع کرتے ہیں کہ کسی سبزی کو چھیلنا کاٹنا کیونکہ کھانے کی افتداء عام طور پر یہاں سے ہوتی ہے سبزیوں میں کچھ ویٹامن ہوتے ہیں جو وارٹر سولوبل ہوتے ہیں اگر سبزی کو پہلے کاٹا جائے اور پھر دھویا جائے تو وارٹر سولوبل ویٹامن سب ضائع ہو جاتے ہیں اس لئے حصول یہ بنائیں کہ جب بھی سبزی آئے تو اس کو ایز ایٹیز پہلے واش کریں پھر اس کے بعد کاٹیں تاکہ وارٹر سولوبل ویٹامن سایا نہ ہو پھر دوسری بات کسی سبزی کو پیل کرنا ہے تو جتنا کم سے کم پیل کریں اتنا بہتر ہے اس لئے کہ یہ ویٹامن سبزی کی جو سکن ہوتی ہے اس کے بلکل قریب ہوتے ہیں اگر زیادہ پیل کر دیں تو یہ ویٹامن بھی ضائع ہو جاتے ہیں پھر تیسری بات کہ اگر آپ پوٹیٹو پوٹیٹو اور ایک پلانٹ کو کاتیں تو ان کو آپ پانی کے اندر ڈال لیں اس سے ان کی جو ڈسکلریشن ہے وہ نہیں ہوتی اگر آپ ویجیٹیبل کو پانی میں بائل کریں تو اس پانی کو آپ تھرو نہ کریں کیپ اٹ ٹو میک یور گریوی تھرڈ پوائنٹ ٹو آوائیڈ براؤننگ آف ایپل جب سیو کو کاتا جائے اور وہ کچھ دیر پڑا رہے تو براؤن ہو جاتا ہے اگر آپ سیو کو کاتیں اور کٹی ہوئی سائیڈ کے اوپر آپ لیمن جیوز تھوڑا سے لگا دیں تو پھر کتنی دیر بھی یہ پڑا رہے یہ براؤن نہیں ہوتا جو عورتیں پھل کاٹ کے پیش کرتی ہیں ان کو یہ مشکل پیش آتی ہے دھنیا پدینہ کرینڈر سیڈ لیوز ان کو ہمیشہ مسلم کلاث بیک کے اندر ڈال کے پھر فرج کے اندر رکھیں اس لئے ان کے فریش رہنے کا ٹائم لمبا ہو جاتا ہے اگر سبز مرچوں کو سٹور کرنا ہو تو جو ان کی سٹیم ہے اس کو توڑ دیا کریں اگر آپ پونین کو پیل کر رہی ہیں تو اس کو پیل کر کے آپ سوک کر دیں وارٹر کے اندر فار ٹین منٹس پھر اس کے بعد اس میں سے سلفر گیس نہیں نکلے گی اور آپ کو رونا نہیں پڑے گا کیونکہ اکثر عورتیں جب پیاز کاٹتی ہیں تو آنکھوں سے بہت پانی نکلتا ہے جو ٹیربل ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سوک کر دیں پانی کے اندر دس منٹ کے لئے تو سلفر گیس خود بخود ختم ہو جاتی ہے پھر اگر آپ اونین کو کاٹیں گی تو آپ کی آنکھوں سے پانی نہیں آئے گا ویجیٹیبل کو کاٹنے کے لئے ہمیشہ چاپنگ بورڈ استعمال کریں کیونکہ اگر ماربل سلیب پر کاٹیں گی تو جو نائف ہے وہ بلنٹ ہو جائے گا چاپنی جنگ دیگی بنید تو جو نید جو نید